ہونچائے گا ہماری جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کی ہے نہ لائک نہ اہل ملک کے اوپر مسلط ہے آج ترقی کی شرعہ آدھی اور مہنگائی کی شرعہ تینا فیصد ہو گئی آج ورلڈ بینک نے مراسلہ لکھا ہے کہ پنجاب حکومت میں جو کرپشن ہو رہی ہے جو گورننس کا عالم ہے اس کے اوپر خدارہ نوٹس لیا جائے یہی تمام ادارے شباز شریف کی کارکردگی چاہے وہ انرجی پروجیکس ہوں چاہے وہ تعلیم اور صحت کے پروجیکس ہوں جن کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی اور ڈیلی میل میں سٹوری کو پلانٹ کر آیا جس کا آج تک جواب نہیں آیا جب شباز شریف ان کو کوٹ میں لے کر گئے شباز شریف ایتھنال پر جو باعثر کاروباری ہلکے ہیں ایتھنال کے اوپر دو ہزار بارہ میں ڈیوٹی لگاتے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں تاکہ غریب عوام کے لیے سہولیات فرام کی جا سکیں اس ٹیکس پیر کے منی سے اور یہ نالائک ناہل آرڈننس کے ذریعے چیف نسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس ٹیکس ڈیوٹی کو ختم کرتے ہیں جس کی وجہ سے چار عرب اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے شباز شریف کے حق میں کہ یہ ٹیکس بلکل ڈیوٹی صحیح لگی ہے اس کی کنٹیمٹ کرتے ہیں چار عرب جو ان تمام باعثر کاروباری شگر ملز کی اسوسییشن کے مالکان میں جمع کر آیا ہے وہ واپس کرنے کے لیے حکم کرتے ہیں ہائی کورٹ کی کنٹیمٹ کرتے ہیں چار عرب جو جمع ہوا وہ ایک عرب جو سالانہ نقصان پہنچے گا سرکاری خرچے کو پنجاب میں لیکن یہ وہ نالائک اور نا اہل حکومت ہے جس کی قابلیت صرف شباز شریف اور نواز شریف کی تختیاں بدلنے پہ ہے گرفتاریاں کرنے پہ ہے جو آواز نکالے جو آپ سے سوال کرے آپ کی نالائکی اور نا اہلی کا اس کو جیل میں بند کر دو کیس بعد میں بنا لیں گے اور یہ وہ نالائک لوگ ہیں جو شباز شریف کے ڈینگی کے خاتمے کو اور مسلم لیگ نون نواز شریف کی مربوط اور مضبوط پالسی کے تحت پولیے کو پولیوں کے خاتمے کو یہ سنبھال نہیں سکے آج ڈینگی کے مریض تین ہزار سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے مراد صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی بزدار صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی وزیر سہت کی کسی بھی صوبے کی کوئی بات نہیں جانے جا رہی ہے پانچ جانے جا چکی ہیں پانچ لوگ ہلاک ہو چکے ڈینگی کے اندر سکسٹی ٹو جو کہ تین جس کے تعداد تین تھی پولیوں کی وہ آج بسٹھ پہ پہنچتے اور اس کے بعد آمرانہ سوچ مشرف کی باقیات جو کابینہ کا حصہ ہیں وہ ہر روز ایسے قانون کا اعلان کرتے ہیں جو ایک ڈکٹیٹوریل قانون ہے اسی طرح میڈیا ٹرائبیونل کا اعلان ہوا ان تمام کیمریز کو میڈیا ہاؤسز کو بند کرنے کا اعلان ہے یہ ازادی صحافت کا قتل ہے اور یہ میڈیا ٹرائبیونل پارلمان کو بائی پاس کر کے اس لیے کیا جا رہا ہے اور قانون جتنا جمہوری ہے وہ جو لوگ اور چہرے پیش کرتے ہیں اس قانون کو پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ چہرے مشرف کی یاد دلاتے ہیں کیونکہ وہ مشرف کی کابینہ کا حصہ تھے کیونکہ وہ مشرف کی جترے قانون کالے ڈکٹوٹوریل قانون تھے یہ وہ تمام قوانین ہیں میڈیا ٹرائیل کو پاکستان ٹرائبیونلز کو پاکستان مسترد کرتی ہے پارلمان کو بائی پاس کیا گیا ہے آمیرانہ قانون ہے پیمرا موجود ہے کمپلینز کی وہاں کاؤنسل موجود ہے اور یہ ہر طریقے سے ہر دور میں ٹرائبیونل کو لانے کی کوشش کی گئی یہ وہ تمام پارلمان سے آواز آئے تو پارلمان کو تعلیٰ لگا دو اپوزیشن سے آواز آئے تو اپوزیشن کو گرفتار کر لو میڈیا اگر بات نہ سنے تو میڈیا ٹرائیبیونلز بنا کر ان کیم کو بند کر دو میڈیا ورکرز کو بند دو میڈیا کی آزادی کو سلک کر لو یہ ہے موجودہ بزیعظم کا مائنڈ سیٹ یہ ہے عزیت یہ ہے تنقید سے کیوں کہ نالائک ہے کیوں کہ نالائک ہے پوچھتے ہیں جب کہ گیارہ ہزار ارب کا کرزہ کدھر گیا جب پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا آپ کہتے تھے کہ جب چور ہوتا ہے اکمران جب ڈاکو ہوتا ہے اکمران تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے آپ نے روٹی کاروبار سنت بند کر دی روز یہاں بیٹھ کر تماشا کرتے ہیں پی آئی ڈی میں اور کہتے ہیں کاروبار کی طریقوں کو آسان کیا جا رہا ہے جب کاروبار ہی نہیں ہوگا تو طریقے کو آسان کیا جا رہا ہے